اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم اسموسیز اور ٹیفیون کی درمیان کچھ مینڈ ڈیفرنسز دیکھیں گے اسموسیز اور ٹیفیون دونوں ہی پیسیف ٹرانسپورٹ کی ٹائپ ہیں پیسیف ٹرانسپورٹ آپ کو پتہ ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کیسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سبسٹانسز مالیکولز اپنی ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف موف کرتے ہیں ویڈاوڈ یوزنگ انرجی ویڈاوڈ یوزنگ ایٹی پی تو اسموسیز ایک سپیشل ٹائپ کی پیسیف ٹرانسپورٹ ہے جس کے اندر جس کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں مطبق جو سولونٹ کے مالیکولز ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے ایک سلویشن کے اندر سولونٹ وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ موٹ میں ہوتا ہے جس کے اندر سولیوٹس ڈیزولو ہوئے ہوتے ہیں اور اسموسیز کے اندر اسی سولونٹ کی مومنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم مور سپیسیفکلی بولے تو وارٹر کے مالیکولز کی مومنٹ کی بات کرتے ہیں تو بالیجی کے اندر جب بھی ہم اسموسیز کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ہمارا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ وارٹر کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہم وارٹر کو ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری پاڈی کے اندر جتنے بھی فلویڈز ہیں ان کے اندر جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے جو سالونٹ کمپوننٹ ہوتا ہے وہ وارٹر ہی ہوتا ہے اور اس وارٹر کے اندر ڈیفرنٹ سولیوٹ پارٹیکلز جیسے کہ ڈیفرنٹ گیسیز وہ ڈیفرنٹ فوڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ ڈیزولو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو بائلو جی کے اندر جب بھی ہم آسموسیس کی بات کرتے تو ہم مومنٹ آف وارٹر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آسموسیس کا مطلب مومنٹ آف وارٹر مالیکیوز ڈیفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے مومنٹ آف سولیوٹ پارٹیکلز ٹھیک ہے سولیوٹ پارٹیکلز وہ ہوتے جو کہ سولونٹ کے اندر ڈیزولو ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری باڈی کے اندر اگر ہم سائٹو پلازم کی اگزمپل لیں سل کے اندر یہ جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اس سائٹو پلازم کے اندر جو مین سالونٹ کمپوننٹ ہوتا ہے وہ سالونٹ تو وارٹر ہوگا اور اس کے لبا مختلف جو ڈیزولو سبسٹانسز ہوتی ہیں ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف اس کے بعد ان آسموسیز وارٹر مالیکیوز موو فرم ہائر کنسٹریشن تو لور کنسٹریشن آسموسیز کے اندر وارٹر کے مالیکیوز موو کرتے ہیں ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف جبکہ ڈیفیون کے اندر سولیوٹ پارٹیکلز موو کرتے ہیں ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف اس کے علاوہ ایک اور مین ڈیفرنس جو آسموسیز اور ڈیفیون کے درمیان ہے جس کو آپ بیسک پرنسیپل بھی بول سکتے ہو آسموسیز اور ڈیفیون کا وہ یہ ہے کہ آسموسیز آلویز ریکوائر سیمی پرمیابل میمبرین مطلب آسموسیز ہمیشہ سیمی پرمیابل میمبرین ریکوائر کرتا ہے یعنی اگر میں کہتا ہوں یہاں پر دو سولیشنز رکھ دیئے جن میں وارٹر کی کنسنٹریشن ڈیفرنٹ ہے ایک سولیشن ون سولیشن ٹو تو ان کے درمیان اگر آپ سیمی پرمیابل میمبرین لگا دے تو تب وارٹر اپنی ہائر کنسنٹریشن والی سائٹ سے لور کنسنٹریشن والی سائٹ پر موف کرے گا اور اگر آپ یہاں پر سیمی پرمیابل میمبرین نہ لگائیں تو پھر وارٹر کی مومنٹ نہیں ہوگی مطلب آسموسیز آلویز ریکوائر سیمی پرمیابل میمبرین جیسے کہ ہمارے سیلز کے اندر وہ جو سیمی پرمیابل میمبرین ہوتی ہے وہ سیل میمبرین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سائٹو پلازم سے اگر وارٹر بائر موف کر رہے تو وہ سیل میمبرین ایکٹ کرتی ہے ایزا سیمی پرمیابل میمبرین اس کے علاوہ جو ڈیفیون ہوتا ہے اس کے اندر اس کو سیمی پرمیابل میمبرین کی ضرورت نہیں ہوتی تو ڈیفیون کا پروسیس کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو آگے جا کر پتا چل جائے گا ڈیفیون کا پروسیس بیسیکلی ہوتا کیسے ہے تو نیکس ڈیفرنس میں یہ ہی ہے اسموسیس بیسیکلی ایٹ اکرز پینا پارسلی پرمیابل میبرینڈ سیپریٹس ٹو سلوشن آف ڈیفرنٹ کنسنٹریشن اسموسیس تب ہوتی ہے جب اگر ہم دو سلوشنز ہیں ٹھیک ہے اور دونوں سلوشنز کی کنسنٹریشن ڈیفرنٹ مطلب دونوں کے اندر سلیوٹ کی کنسنٹریشن بھی ڈیفرنٹ ہے دونوں کے اندر وارٹ کی کنسنٹریشن بھی ڈیفرنٹ ہے اور اگر ہم ان کو سیمی پرمیابل میبرینڈ سے سیپریٹ کر دیں یہ سلوشن ون ہے اور یہ سلوشن ٹو ہے تو پھر وارٹر موو کرتا ہے اپنی ہائر کنسنٹریشن سے لور کنسنٹریشن کی طرف اور ایک اور چیز جس سلوشن میں سولیوٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے جس سلوشن کے اندر سولیوٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بات زیر میں رکھی گا وہ سلوشن زیادہ ہوتا ہے ہائپر ٹونک ٹھیک ہے مطلب اس سلوشن کے اندر وارٹر کا جو پوٹینشل ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر سولیوٹ زیادہ ہوتے ہیں اگر میں کہتا ہوں اس ٹو والے سلیوشن کے اندر سلیوٹ بہت زیادہ ہیں تو وارٹر ہمیشہ کام سلیوٹ والے کنسٹریشن سے ہائر سلیوٹ والے کنسٹریشن کی طرف جاتا ہے کیونکہ جہاں پہ جس سلیوشن کے اندر سلیوٹ کی کنسٹریشن کم ہوتی ہے اس کا وارٹر پوٹینشل زیادہ ہوتا ہے اور جس کے اندر سلیوٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے اس کا وارٹر پوٹینشل کم ہوتا ہے تو water ہمیشہ lower solute concentration سے higher solute concentration کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم solution کی بات کرتے ہیں تو اس میں solvent بھی ہوتا ہے اور solute بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو solvent ہے وہ water ہے اور solute different substances ہو سکتی ہیں تو وہ کہہ رہے اسموسی طب ہوتی ہے when partially permeable membrane جو ہے وہ separate کرے دو solution کو جن کی concentration different ہو اس کے بعد next آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں it occurs due to difference in solute concentration مطلب اگر دو solution ہے اور دونوں solution کے ترمیان solute کی concentration different ہے تو پھر کیا ہوگا اگر ہم انہیں separate کر دیں semi permeable membrane کے ذریعے تو پھر osmosis کا process آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے diffusion کا جو process ہوتا ہے وہ ہوتا ہے due to random motion of atoms and molecules molecules اور atoms کی random motion کی وجہ سے یہ diffusion کا process ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ میں نے پہلے بھی example دی تھی اگر یہ water ہے اس کے اندر آپ ink کا ایک drop ڈال دیں تو یہاں پہ انک کا drop پہلے صرف اس position پر ہوگا یہاں پہ اوپر ہی ہوگا جہاں پہ drop اپ پھینگے گے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ انک پورے اس جو water کا ایک glass سا ہوگا اس کے اندر پھیلنا شروع کر دیتا ہے انک کے جو particles ہوتے وہ پھیل جاتے پورے اس glass کے اندر پورے اس water کے اندر اور وہ کس ورے سے پھیلتے ہیں due to random moment of water particles جو water کے molecules ہوتے ہیں ان کے random moment کی وجہ سے یہ جو انک کے particles ہوتے ہیں وہ بھی randomly move کرتے ہیں اور پورے اس water کے اندر پھیل جاتے ہیں اور اس process کو defiant بولا جاتا ہے موسیقی